نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نزیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبیو الامیو الہبیب الكریم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تمامی اب آپ پروش شیف آواز بلان پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ در کے نہیں کرد سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے درود پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ و علیہ آلیکہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ایک ناتی اہیر بھی میرے ساتھ ملکے ملا شریف کے حوالے سے پڑھ لیجئے اور ایک گزارش بھی سن لیجئے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب تشتیف لا چکے ہیں چند لمحوں میں سٹیج پر جلوہ فروز ہوں گے تو میں بڑے عدب سے ریکویسٹ کروں گا یہ میرے عزیز بچے سارے سامنے بیٹھے ہیں کہ بڑے لوگ نوجوان ساتھی آگے آ جائیں اور اسی شیر کے دوران یہ بچے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں آپ تمام اٹھ جائیں بچے سامنے سے سائٹ پہ چلے جائیں باہر سے مقرر کو بلایا جائے اور پھر اس کے بالکل سامنے جو ہے اس طرح کا رسپانس اچھا نہیں لگتا بچے سائٹ پہ چلے جائیں بڑے لوگ اٹھ کے آگے آ جائیں بڑے لوگ اٹھ کے آگے آ جائیں نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تاقیب نرائے حیدری بس آگے آتے جائیں اور ساتھ مل کے پڑھ لیجئے کہ بہاروں کا آسمہ ہے اور گھر گھر میں اجالہ ہے مل کے کہلیں بہاروں کا آسمہ ہے اور گھر گھر میں اجالہ بہاروں کا آسمہ ہے اور گھر گھر میں اجالہ ہے جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ آنے والا ہے مل کے کہلو جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ آنے والا ہے اور آتا تمہارے دل کے منگتے ہیں یہی اوقات ہے اپنی تمہارے دل کے منگتے ہیں یہی اوقات ہے اپنی ہمیں تو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے کہلو جو ٹکڑے چاند کے کر دے نبی وہ آنے والا اللہ جزا کرنا وقت وقت بہت کم ہے آپ توجہ رکھئے جیسے ہی کہ بلاد صاحب تشریف لائیں گے میں گفتگو ختم کر دوں گا ہم بار بار یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آیت کریمہ پڑی ہے یا ایوہ النبیو دو لفظ ہیں ایک لفظ یا اور دوسرا ایو کتنے لفظ دو لفظ ہیں اور یہ دونوں ندا کے لئے ہوتے ہیں کسی کو بلانے کے لئے ہوتے ہیں مخاطب کو گفتگو کرنے کے لئے وقت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور یا کا لفظ دور سے بلانے کے لئے ہوتا ہے مثلا کوئی بندہ گیٹ پہ کھڑا ہو زید نام کا تو ہم اسے کہیں گے یا زید یا زید یا کو ادھر اپنی طرف بلانے کے لئے کہ اے زید اور جو بالکل پاس بیٹھا ہو بالکل سامنے ہو فیس ٹو فیس موجود ہو تو اس کے لئے ایوہ بولتے ہیں کہ ایوہ زید یعنی بالکل قریب سے یا دور کے لئے ایوہ بولیے قریب کے لئے کس کے لئے قریب کے لئے تو رب نے فرمایا یا ایوہن نبیو یا کا لفظ بھی بول دیا ایوہ کا لفظ بھی بول دیا اور یہ جھگڑا مٹا دیا کہ نبی دور سے سنتا ہے یا قریب سے دور والا لفظ بھی رکھا قریب والا لفظ بھی رکھا تاکہ قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کو یہ پیغام مل جائے ان کی ذہن کی تختی پہ یہ لفظ محفوظ ہو جائے کہ محمد دور سے بھی اتنا ہی سنتا ہے قریب سے بھی اتنا ہی سنتا ہے فرمایا یا ایوہ اے نبی یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے ایو کا معنی بھی اے ہوتا ہے اور پھر بڑی کرم نوازی کی میرے رب کریم نے ہم نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں ہاتھ بانتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا ایدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے پہ چلا رب بتائے کیا سیدھا راستہ دکھاتا ہے جب تم سجدہ کر چکو جب تم رکوع کر چکو جب تم قیام کر چکو جب تم میری بارگاہ میں میری تسبیح و سنائے سے پڑ چکو پھر یہ کہو السلام علیکہ ایوہ النبیو ترجمہ کیا بن گیا ایوہ النبیو اے نبی تم پہ سلام ہو کیا ترجمہ اے نبی اور ایوہ کا لفظ قریب کے لیے ہے اٹھا لیجئے عربی کی جو لغت آپ جس پر یقین رکھتے ہیں جس عربی زبان کے قائدے اور کلیے پر آپ کو اعتبار ہے وہ کتاب اٹھا کے اس سے پڑھ لیجئے ایوہ کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے تو رب نے نماز میں یا نہیں رکھا ایوہ کا لفظ رکھا تاکہ جو یہ کہتے ہیں انہ زمانے میں کہ یا کہنا ناجائز ہے یا تو دور کے لیے ہوتا ہے رب نے قریب والا رفظ ساماز میں رکھ دیا اور پھر فیصلہ کر دیا کہ جب تک ایوہ النبیو والا درود نہ نہ پڑو درود ابراہیمی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے یہ درود رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی تو رب نے فرما دیا کہ اے میرے نبی کے غلام دور والی بات چھوڑ تیری نماز ہی تب قبول ہوتی ہے جب محمد کو جان سے قریب مان لیتا ہے فرمایائے یا ایوہ النبیو پھر نبی کیا ہوتا ہے نبی کا کیا معنی ہے علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں اور فیروز اللغات عربی کی گتاب ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے الفاظ کے معنی موجود ہیں نبی کے تین معنی ویان فرمائے علامہ ابن منظور افریقی نے اور انتہائی فقی انسان ہے عربی کا انتہائی فال الادمی ہے تین معنی بیان کیے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنے والا کیا معنی خبر رکھنے والا دوسرا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا اور تیسرا معنی ہوتا ہے خبر لینے والا کتنے معنی کون کون سے خبر رکھنے والا خبر دینے والا خبر لینے والا تین مانے ہو گئے کس کی خبر رکھنے والا جس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے اس کی خبر رکھنے والا کس کی خبر رکھنے والا جس کی طرف سے آیا ہے اس کی خبر رکھنے والا اور کس کو خبر دینے والا جن کی طرف آیا ہے ان کو خبر دینے والا تین کی خبر لینے والا جن کی طرف نبی بن کے آیا ہے ان کی خبر لینے والا اور میرا رسول صرف کائنات کے ایک گوشے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا بارہ ربیع الول کو پیدا ہونے والا نبی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا بارہ ربیع الول کو تشریف لانے والا میرا رسول کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا یہ تو وہ رسول ہے جس کی آمد پر اب فرماتے ہیں میرے معبوب یوں اعلان کر دینا قل یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہ مجھے رب نے قیامت کی حدوں تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے بھی رسول بنا کے بھیجا ہے اور پھر ساتھ میری آمد پر یہ اعلان کر دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ قیامت تک بہت تک پہلے تک جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد رسول بن کے آیا ہے رسول اللہ وَمَا أَرْسَلْنَا ابھی ہم آیت کے ترجمے سے چل رہے ہیں یعنی تین لفظ پڑے تو تین لفظوں کا ترجمہ بھی بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے طرف چلیں گے اگر موقع ہوا تو تو نبی کے کتنے معنی ہو گئے کہ خبر رکھنے والا کس کی جس کی طرف سے نبی بن کے آیا ہے دوسرا معنی ہو گیا کہ خبر دینے والا کس کی جس کا رسول بن کے آیا ہے تیسرا معنی اگر ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال 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 پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال تمامی آباب اپنی اپنی جگہ پتش نہیں رکھیں حضراتی جگہ پتش نہیں رکھیں حضراتی جیوکار بیٹھ چکو تمام آباب اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی لشستوں پر بیٹھ جائیں عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھئے ابھی ایک دو میٹ میں کبلا سابزار صاحب کا خطاب زیشان شروع ہو رہا ہے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی صفت و سنا بیان کی جائے جتنی تعریف کی جائے نبی کریم علیہ السلام کی جتنی نات پڑی جائے کم ہے عمریں ختم ہو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کا اوصاف کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے بھی میرے آقا کی نات لکھی جس نے بھی میرے نبی کی وصف کو بیان کیا چائے نصر میں ہو چائے نظم میں بل آخر وہ یہی کہنے پہ مجبور ہوا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں